موسیقی اسلام علیکم سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کوکھر اور میں ہوں فائزہ ملک اے اللہ اپنی رحمت ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرماؤں آمین سم آمین بلٹن کا آغاز کرے پاکستان طریقہ انصاف کی رکن بنجاب اسیملی شاہین رضا کرونا کا شکار ہو کر جانباک ہو گئی ہیں شاہین رضا کی چند روز قبل طبیعت ناساز ہوئی تھی اور پاکستان میں کرونا کے قاتل وار بے قابو ہو چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رکن بنجاب اسیملی شاہین رضا کرونا کا شکار ہو کر جانباک ہو گئی ہیں شاہین رضا کی چند روز قبل طبیعت ناساز ہوئی تھی پاکستان میں کرونا کے قاتل وار بے قابو امیر غریب سیاستدان کوئی موزی مرز سے محفوظ نہیں ملک میں کرونا وارث سے منتخب رکنے اسیملی کی پہلی ہلاکت حکمران جماعت پاکستان طریقہ انصاف کی رکنے پنجاب اسیملی شاہین رضا کرونا کا شکار ہو کر جانباک ہو گئی ہیں دیپٹی کمیشنر گجرانوالا نے اس کی تصدیق کر دی ہے دیپٹی کمیشنر گجرانوالا کا کہنا ہے کہ شاہین رضا کی چار روز قبل طبیعت ناساز ہوئی حالت بکرنے پر انہیں علاج کے لیے ڈی ایچ کیو شفٹ کیا گیا جہاں وہ وینڈی لیٹر پر تھی جس کے بعد انہیں لاہور کے امیون اسپطال منتخل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئیں محکمہ صحت پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ مرہومہ کی میت ضروری کارروائی کے بعد گجرانوالا منتقل کی جائے گی شاہین رضا گجرانوالا ظلے سے پی ٹی آئی کی واحد رکنے پنجاب اسمبلی تھی اس سے قبل سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر غلام احمد گوانر سن عمران اسمائل اور سعید غنی سمیت کئی اہم شخصیات کرونا کا شکار ہو چکی ہیں لیکن ملک میں کرونا کا شکار کسی منتخب رکنے اسمبلی کی یہ پہلی ہلاکت ریکارج ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کی خاتون رکن شاہین رضا کرونا وائرس سے انتقال کر گئی شاہین رضا کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اسی پر بزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے علی اقبال موجود ہیں علی اقبال بتائیے گا جی بلکل زیلا گجرانوالا میں تریحے انصاف کی وحد ایم پی اے میڈم شاہین رضا تریحے انصاف کی جانب سے ازادی سید دی گئی تھی شاہین رضا صاحبہ کو تی روز قبل طبیعت اچانل ناساز ہونے پر سیول آسپٹل گجرانوالا منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کے ہوتی تیسٹ وغیرہ کیے گئے تھے ڈیپٹی کمیشنر گجرانوالا نے میڈم شاہین رضا نے کرونا وائرس کی بقیادہ تصدیق کی تھی جس کے بعد انہیں فوری طور پر میو آسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا میو آسپٹل میں میڈم شاہین رضا کو وینٹلیٹر پر رکھا گیا تھا مگر وہ جانبت نہ ہو سکی محترمہ شاہین رضا انتہائی ملنسار اور ظلہ بار میں گریب لوگوں کے کام آنے والی خاتون تھی کرونا وائرس کے دوان بھی انہوں نے گریب اور مصرح افراد میں راشن وغیرہ تقسیم بھی کیا تھا آئے روز ان عمامی ختمت میں مشکور رہنے والی خاتون تھی اسی وجہ سے وہ خود کو اس موزی مرد سے محفوظ نہ رکھ سکی اور اس مرد سے لڑتے ہوئے آج میو آسپٹل لاہور میں انتقال کر دی یہ بھی ہمیں بتائے گا علی اقبال کے اس وقت وہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے ہاسپٹلز کے کیا انتظامات ہیں کیسی فیسلیٹیز ہیں اگر نہیں ہیں جس کی وجہ سے پھر انہیں لاہور ریفر کیا گیا میں آپ کے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ چند روز قبل بھی پی ٹی اے کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں انہیں بھی کرونا وائرس کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی تھی انہیں بھی لہور ریفر کیا گیا تھا ڈیپٹی کمیشنل جاملہ کی جانب سے انتظامات تو ادھر موجود ہیں لیکن بی بی شاید اس لیول کے نہیں ہو سکتے جو انہیں پروائیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ دھوڑا میار ہے ہر طرف امیروں کے لیے اورکنون ہے غریبوں کے لیے ہو رہا ہے ادھر انصاف کی صحت کی بات کریں دھوڑا بھی دھوڑا میار ہے پی ٹی آئی ایم پی اے شاہین رضا میو ہاسپیٹل لاہور میں انتقال کر گئیں شاہین رضا کو سترہ مائی کو طبیعت خراب ہونے پر ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل منتقل کیا گیا شاہین رضا میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی ڈیپٹی کمیشنر دفتر کے مطابق ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل سے شاہین رضا کو اسی رات لاہور ریفر کر دیا گیا تھا اور میو ہاسپیٹل میں شاہین رضا کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا زین نقبی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ڈیٹیلز انہی سے جان لیتے ہیں جی زی شان آپ بتائیے گا شاہین رضا میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد سترہ مائی کو نے ہاسپیٹل منتقل کیا گیا لاہور ریفر کیا گیا لاہور لے کر آیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو پائیں اور کرونا وائرس سے لڑائی کرتے ہوئے جانبھا دی ایش کی ہاسپیٹل سے شاہین رضا کو لاہور ریفر کیا گیا میو ہاسپیٹل میں شاہین رضا کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا زین نقبی ہمارے ساتھ موجود ہیں زین بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جو خصوصی سیٹ پر الیکٹڈ کرتا ممبر تھی شاہین رضا وہ کرونا وائرس کی حوالے سے انتقال کر گئی ہے آری بلکل آ آ آ شاہین رضا جو کہ گجرہ مالا سے تعلق تھا اور پاکستان تحریک انقاف سے تعلق رکھتی تھی اور آ رکھنے پنجاب اسمبلی تھی مقصود نشیس پہ جو ہیں وہ آہ ممبر پنجاب اسمبلی ہوئی تھی جہا آج جو ہے وہ پورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئی ہیں آہ شاہین رضا آہ جو آہ جو آہ ٹیسٹ ہے آہ وہ تقریبا پانچ روز قبل جو ہے وہ پوزیٹیو آیا جس کے بعد انہیں آہ گجرہ مالا ڈی ایچ کیو میں جو ہے وہ آہ بھیجا گیا دی ایچ کیو کی جانب سے ان کی طبیعت بگڑنے پر انہیں میو اسفتال ریفر کیا گیا میو اسفتال شاہین رضا کو جب شفت کیا گیا تو اس کے ایک روز بعد ہی جو ہے شاہین رضا کو بغادتوں پر طبیعت مذہوب بگڑنے پر وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا ہے ایم ایس میو اسفتال ڈاکٹر طائر خلیل کے مطابق شاہین رضا کی جو طبیعت تھی کل تک وہ وینٹی لیٹر پر موجود تھی لیکن ان کی طبیعت جو تھی وہ بہتر ہو رہی تھی لیکن آج جو ہے وہ شاہین رضا کرونا وائرس کے خلاف جنگ آر گی اور ان کا انتقال ہو گیا شاہین رضا دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ مخصوص نشست پر منتقل ہوئی تھی دوسری جانب اگر بات کی جائے تو ذرائع کے مطابق شاہین رضا نے چند روز قبل جو ہے وہ کرونا فیڈ حضرتال کا دورہ کیا تھا جس کے بعد ان کے اندر جو ہے کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر ان کا ٹیس کروایا گیا جو مصبت آیا تھا شاہین رضا تو جو ہے وہ ان کے آبائی علاقے گجران والا میں ہی جو ہے وہ دفن کیا جائے گا وزیر رضا پنجاب صدار سمان وزدار کی جانب سے شاہین رضا کے انتقال پر گہرے دوبھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا جبکہ وزیر رضا پنجاب کی جانب سے یہ ایک آ گیا کہ وہ شاہین رضا جو ہے وہ پارٹی کا ایک قیمتی اصاصان تھی اور ان کی خدمات کو ساتھ دیر یاد رکھا جائے گا جبکہ لوائیکین سے جو ہے وہ جلی ہمدردی اور اظہار تازیت بھی وزیر رضا پنجاب نے کیا ہے جی بہت شکریہ زین نکوی ہمارے ساتھ موجود تھے اور علی اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کرونا کی وبا نے شدد اختیار کر لی باکستان کرونا مریضوں والے مالک کی فیرس میں انیس میں نمبر پر آ گیا ایک ہی دن میں اب تک سب سے زیادہ امواد ریکارڈ کی گئی چیالیس مزید امواد کے ساتھ جانبہک افراد کی تعداد نو سو پچیاسی ہو گئی ہے وائرس متاثر افراد کی تعداد من تالیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے تک پہنچ گئی نیشنل کمانڈ اور اپریشنل سنٹر کے جاری کردہ عداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ ہزار نو سو باسٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر چار لاکھ چودہ ہزار نو سو باسٹھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو باتیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب میں سولہ ہزار چھے سو پچاسی سندھ میں سترہ ہزار نو سو سنتالیس خیبر پختلخواد چھے ہزار پانچ سو چون بلجستان میں دو ہزار آٹھ سو پچاسی اسلامباد ایک ہزار ایک سو اٹھتیس گلگل بلتستان پانچ سو چھپن اور ازاد کشمیر میں ایک سو تیس کیس رپورٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس کے ملک میں اکتیس ہزار آٹھ سو بارہ مریض اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ تیرہ ہزار ایک سو ایک مریض اس بیماری سے سہیاب ہو چکے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید چھائیالیس مریض زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد جانباگ افراد کی تعداد نو سو پچاسی ہو گئی سندھ میں دو سو نینانوے پنجاب میں دو سن نواسی ملک بھر میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز کھلے ہیں خریدانوں کا رش ہے کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے بنائے گئے سو پیز مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گئے عدالتی حکم پر لاہار کراچی اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں مارکیٹس اور بازار مکمل طور پر کھلے ہیں ایتی خریداری کے لیے شہریوں کا جمع غفیر امج آیا کرونا سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے تاجروں اور خریداروں نے ماسک تک نہیں پہنے ہوئے دکانوں کے اندر ہینڈ سینیٹائزر کی سہولت بھی موجود نہیں تاجر بھی ایس او پیز پر عمل درامت کی بجائے صرف کمائی میں مصروف ہیں شہری بلا خوف بچوں کو بھی ساتھ لائے جنہوں نے ماسک تک نہیں پہنے تھے نہ ہی احتیاطی تدابیر بندش کا شکار مصافر ٹرینز دو ماہ بعد چل پڑی پردیزیوں کی گھروں کو واپسی شروع ہو گئی لاہور سے پہلی ٹرین صبح سڑھے چھ بچے راولپنڈی کے لیے اور پاکستان ایکسپریس راولپنڈی ریلوے کے مطابق پہلے مللے میں چاروں صبح سے تیس ٹرینیں چلائی جائیں گی جس میں کراچی سے نو ٹرینیں اپنی منزل کی جانب روانہ ہوں گی لاہور سے پہلی ٹرین صبح خرام راولپنڈی کے لیے صبح چھ بچ کر تیس منٹ پر چلی راولپنڈی ریلوے سٹیشن سے پاکستان ایکسپریس کراچی کے لیے اور ریل کار لاہور کے لیے روانہ ہوئی اسٹیشنوں پر سیلٹائزنگ واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے جہاں سے مسافروں کو گزر کر ٹرین میں سوار کیا گیا کراچی سے پشاور جانے والی ٹرین امام ایکسپریس کے ذریعے ٹرین اپریشن کا آغاز کیا گیا دیگر ٹرینیں بھی شیڈول کے مطابق منزل کی جانب روانہ ہو رہی ہیں گرین لائن ایکسپریس رات تین بجے مرگلہ ریلوے سٹیشن سے چلے گی کراچی سے راولپنڈی کے لیے تیز گام کے روانگی شام چھے بجے ہوگی تیز گام ایکسپریس کراچی سے آج شام چھے بجے پاک بزنس ایکسپریس کراچی سے جمعیرات سپہر چار بجے اور لاہور سے چار بج کر تیس منٹ پر روانہ ہوگی جہاں پھر ایکسپریس کالکویٹا سے صبح نو بجے اور پشاور سے نو بج کر تیس منٹ پر چلے گی ریلوے ذراعہ کے مطابق چالیس فیصد نشیستیں خالی رکھی جائیں گی مسافر ٹرین کی روانگی سے ایک گھنٹہ پہلے سٹیشن پہنچیں گے کسی مسافر کے عزیز کو سٹیشن کی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی حفاظتی اقدمات کی خلاف وردی پر مسافر کو پہلے جرمانہ کیا جائے گا پھر بھی باز نہ آیا تو ریلوے پولیس مسافروں کو ٹرین سے اتار دیا جائے گا وزارت ریلوے کے مطابق ٹٹو کی فروخت آن لائن ہوگی ریزرویشن دفاتر باندھ رہیں گے ٹرینی ٹریک پر آگئی ریلوے انتظامی کی جانب سے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرائی جا رہا ہے عید کی باہر سے تدائی طور پر تیس ٹرینیں چلائی گئی ہیں لاہور ریلوے سٹیشن کے کیا انتظامات ہیں یہ جانیں گے نبیل نکوی سے نبیل بتائیے گا کیا انتظامات کیے گئے لاہور ریلوے سٹیشن پر جبکو تقریباً دو مہینے بعد پاکستان کا ریلوے ٹرین آپریشن جذبی طور پر بھال ہو چکا ہے آج تقریباً دو ماہ بعد آج سبح ساڑھے ساتھ بجے ریل کا لیک ایکسپریس لاہور سے کراچی کے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئی تو تمام مسافروں کو حکومت پاکستان اور ریلوے انتظامیہ کی جانب سے دیئے گا ایس او پیس کے تحت گزار کر ان کو ٹرین میں سوار ہونے کی اجازت دی گئی اگر میں آپ کو اپنے لاہور ریلوے سٹیشن کی صورتحال کے بارے میں بتاؤں تو یہاں پہ اس وقت ہمیں چند ایک سوئی پارس اور کام کرنے والوں کے لاوہ یہاں کوئی بندہ میں یہاں موجود نظر نہیں آرہے کیونکہ حکومت پاکستان کے اور ریلوے انتظامیہ کی جانب سے اجازت کے نامے میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ آنے والے مسافروں کو ایک گھنٹہ پہلے جو ہے اسٹیشن پر داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور صرف مسافروں ان مسافروں کو جن کے پاس بکنگ کیلنے یہ ٹکٹس ہوں گے بکنگ ٹکٹس ہوں گے ان مسافروں کو جب وہ اجازت دی جائے گی کسی دوست کو یا فیملی کو ساتھ یہاں آنے کی اجازت نہیں دی جاری مکمل طور پر ایک پاتھ بنایا گیا ہے جہاں سے مسافروں کو گزارا جا رہا ہے اس کے بعد ان کا وہاں پہ ٹیمپریچر چاکی جاتا ہے اور جب ٹیمپریچر کے بعد اس کو انہوں سانیٹائزنگ گیٹ سے گزارنے کے بعد جو ہے وہ ریلوے سٹیشن میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے اور ایک مقصوص ڈسٹینس کے ساتھ لوگوں کو ٹرین میں سوار ہونے کے انتظامات بھی یہاں پہ کیے گئے مکمل سوشل ڈسٹینسنگ کا یہاں پہ جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ عید قریب ہے لوگوں کو یہاں پہ جو پردیسی ہیں انہوں نے اپنے گھر جانے کے لیے کافی دشوہ مشکلات کا سامنا تھا تو حکومت پاکستان ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جو ہی تو تیس پندرہ آپ اور پندرہ ڈاؤن ٹرینیں چلائی گئی ہیں اس کی بات جو ہے عوام میں کافی خوشی کا سما ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سبح راول پنڈی روانہ ہونے والی ٹرین میں جو ہے پھر بھی جو ہیں وہ کافی حد تک اس وقت میں ایک بڑی تعداد یہاں پہ حضوم کی جا رہی ہے اور یہی امید کی جا رہی ہے پاکستان ریلوے کی جانب سے کہ جو مسافر ازرات ہیں ان لوگوں کو کافی ریلیو ملا اور لوگ بھی کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں جی شکریہ نبیل نکوی کرونا وبا کے پیشن ازر تقریباً دو ماہ سے بند پیسنجر ٹرینز کو بحال کر دیا گیا حکومتی ایسو پیس کے مطابق ٹرین میں سفر کرنا ممکن ہوگا سادھ باد کے جو ریلوے سٹیشن بے سٹیشن ماسٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس پر جان لیتے ہیں ہمارے نمائن دے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا دو مہینے بعد تقریباً ریلوے کا جو آپریشن ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے اور لیکن یہ مشروط طور پر بحال ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایسو پیس ایشو کی ہیں اس پہ ہم مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ٹرین جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا سادھ باد میں صرف ایک ٹرین کا سٹاپ بحال ہوا ہے آپ پر ڈان اور دس منٹ کا سٹاپ ہے اور جو ہمارے سٹیشن پہ صفائی ستھرائی اور میڈیکل کی تمام فسیلیٹیز موجود ہیں ٹرین کی ٹائم کے وقت گیٹ پہ جو میڈیکل کا عملہ ہے وہ اس کو مکمل طور پر اٹینڈ کرتا ہے اور اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ تمام جو مسافر حضرات ہیں انہوں نے ماسک ہینڈ سینٹائزر وغیرہ یوز کیا ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا ہے اس سلسلے میں عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کی ایس اوپیز ہیں کائنڈلیوں اس پہ عمل کریں تاکہ مسافروں کی صحت کو اور حفاظت کو یقینی بنائے جا سکے ٹرین سرویس کی بہالی سے آبائی علاقوں کو چانے والے مسافر خوش ہیں فیصلباد ریلوے سٹیشن پر مسافروں قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے مسافر کہتے ہیں ٹرین سرویس کی بہالی احسن اقدام ہے پرائیوٹ ٹرانسپورٹرز من مانے قرائے وصول کر رہے ہیں اس وقت علی گوہر فیصلباد ریلوے سٹیشن پر بوجود ہیں علی گوہر بتائیے گا مسافر کیا کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرح سے کافی اچھا اقدام ہے مشکور ہے ہم گورنمنٹ کے جنہوں نے یہ ٹرینے چلائی ہیں دو ماہ کے بندیس کے بعد ٹرین آپریشن بہال ہو گیا رہیم یارخان ریلوے سٹیشن پر پاکستان ایکسپریس کا سٹاپ رات آٹھ بجے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس پر مزید بتا رہے ہیں محمد فاروق ٹرینے چلانے کا جو ہے نا پروگرام بنایا گیا ہے میری عوام سے التماس ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ لے کے سٹیشن پر داخل ہوئے اور ہم عملے کی یہ خواہش ہے کہ ہم عوام سے تعاون کرے عوام سے گزارش ہے کہ یہ عملے کے ساتھ تعاون کرے اپنی زندگی کو عزید سمجھے اور آج میرے پاس جو ہے نا پہلی گاڑی چھام آٹھ بجے پاکستان ایکسپریس سٹاب کرے گی اور جو کرونا کے حوالے سے سیف سسٹم وہ مجھے کچھ آلات مہیا کیے گیا ہیں کچھ انشاءاللہ مل جائیں گے اور مسافروں سے یہ التماس ہوگی کہ آپ جب آئیں سینیٹائزر وغیرہ ماوس وغیرہ لے کے آئیں عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی اپنے گھروں کو واپسی چاری ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی نا چلنے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پرائیوٹ گاڑیوں والے اپنے من مرسی کے قرائے وصول کر رہے ہیں مزید بتا رہے ہیں اسلام کھوکھا جنوان شہر راولپنڈی اور اسلام آباد کے اگر ہم بات کریں تو ان کے جو بس اڈے ہیں وہاں پہ ہمارے عید پر جو ہمیں وہ ویرانی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں چل رہی یا کرونا وائرس کی وجہ سے اکثر لوگ جو گھروں میں پہلے ہی ابائی علاقوں میں پہنچ چکے تھے چاہاں ہم آپ لوگوں کی واپسی کا سلسلہ تو شروع ہے ہمارے ساتھ مسافر بھی موجود ہیں اور ٹرانسپورٹر بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا موقع ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے تو پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے آپ لوگ آسانی سے مل جاتے تھے یہ گاڑیاں اب کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو اور اب آپ کیسے جا رہے ہیں گھار اور آپ کہاں جا رہے ہیں اچھا میں خود پشاور جا رہا ہوں پہلے بھی اس طرح تھا کہ مشکلات تو ہوتی تھی عید کے دن میں لیکن ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں آڈے بلکل خالی ہے جو گاڑیاں ہیں وہ بلکل نہیں ہے پرائیویٹ گاڑیاں ہیں لیکن وہ زیادہ کرایاں مانگ رہے ہیں ابھی بھی اگر میں پشاور تک میں جا رہا ہوں تو مجھے کار والے کہلے کہ آپ کو فائیویٹ اوزنڈ بے کرنے پڑے گا بلکل جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ ایک دوست کے ساتھ گاڑی پہ جا رہے ہیں کیونکہ پرائیویٹ گاڑی ہے لازمی بات ہے اگر کار جاتی ہے تو وہ زیادہ پیسے ان سے چارج کرتے ہیں ہمارے سے ٹرانسپورٹر بھی وجود ہیں وہ ان سے بھی بہت کر لیتے ہیں کہ ان کے کیا تحفظات ہیں حکومت نے آپ کو کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ چلائے ہیں لیکن آپ لوگ ٹرانسپورٹ نہیں چلا رہے ہیں اسی وجہ کیا ہے کیا مسائل ہیں آپ کے وجہ یہ ہے جی کہ یہ سوپیز بنائی ہیں اس میں ان لوگوں نے سواریوں کا آدھا سواریوں کا بولا ہے اور کراہ بھی بیس پرسنٹ کم کا بولا ہے اس میں ہوا نہیں کرتا ہے کوئی بیٹ ریور تیار نہیں ہے کوئی بھی مطلب کہ جو مالک مالک کے گاڑی کا جو ریور ہے کوئی بھی کہتا ہے مطلب کہ ابھی ہم نے بارہ پی شہور کا جو سواری پہلے بیٹھا تھا پندرہ بیٹھا تھا ابھی یہ اٹھ کا بولا ہے عید میں دن کم ہے اور مقابلہ سخت ہے ملبوسات کی خریداری کے بعد نوجوانوں نے جوتے خریدنے کے لیے ٹیکسالی بازار کا رکھ کر لیا ہے مزید صورتحال چانتے ہیں اشلال حیدر سے اشلال بتائیے کا چھوٹی عید کے لیے بڑی شوپنگ کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور بازاروں کی اگر بات کریں تو بازاروں میں اس وقت شہریوں کا خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور عید الفطر کی تیاریاں جاری ہیں اس وقت میں موجود ہوں ٹیکسالی کے ایک بازار میں جو کہ مشہور ہے اپنے کوہاٹی اور کولا پوری چپل اور خسے کے اعتبار سے اور یہاں شہری دور دور سے خاص طور پر خسا اور کولا پوری چپل کے لیے یہاں پہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں شہری موجود ہیں ہمارے صاحب ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا خریدنے کے لیے ہیں جی کولا پوری جوتیوں خریدنے کے لیے ہیں اور خسے وغیرہ دیکھنے ہیں کیونکہ کپڑے وغیرہ تو خرید لی ہیں اب جوتیوں رہے گی تھی تو وہ بھی شوق پورا کرنے آگئے ہیں لوگ بھی آئے ہوئے ہیں کافی اور رش پوری ہے کافی بازاروں میں تو میرے خواہد سے رش جو ہے وہ بھاٹ جائے گا اس سے جو ہے آپ کے پاس تھی جو ایک دام آتا ہے وہ بھی اچھے ہو جائیں گے شہری محسطر موجود تھے انگا یہی کہنا ہے کہ جو شوپنگ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کولا پوری چپل کے لیے لیکن جو ٹائمنگ ہے اس سے تھوڑا سا پریشان نظر آ رہے ہیں یہاں دکاندار محسطر موجود ہیں ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں جی بتائیے کہ آپ کے کیسا رش دیکھنے میں آ رہا ہے کیا کنا چاہیے بس ٹھیک یہ گھنڈے گھنڈے میں رش ہو جاتا ہے اگر آمام شوپنگ کے لیے آتی ہے کولا پوری پشاروی چپل کپتان چپل کوہاٹی یہ وہ ساری فیڈیٹی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے آتی ہیں آ کے لے کے چلی جاتی ہیں اچھا جو حکومت کی جانب سے جو ایسو پیس بنائے گئے اس پر بھی عمل درامت کیا جا رہا ہے یہ مشکلات تو نہیں پیش آ رہی ہیں وہ تو ٹائم دیا ہوئے انہوں نے پانچ بجے کا صبح نو بجے سے لے گے یا دس بجے سے لے گے یا سات بجے سے لے گے پانچ بے تک ٹائم ہے اس کے مطابق ہم پانچ ساڑھے پانچ بے ٹائم پہ نہ ہم بند کر دیتے ہیں جی بلکل دکان داروں کا یہ کہنا ہے کہ جو مختلف ہدایات جاری کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے اس کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے اور خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے خولہ پوری چپل ہو اور خوصہ خاص طور پر یہاں پہ اس کی خریداری کا سلسلہ بزار میں جاری ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اشلال حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ دو ماہ کے بعد بلاخر ٹرین آپریشن بحال ہو گیا ہے ابتدائی طور پر احتیاطی تدبیر کے لیے تیس ٹرینیں چلائی چاہ رہی ہیں طویل بندش کے بعد ریلوے کا پئیہ چل پڑا لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ریلوے انتظامیہ نے مسافر ٹرین آپریشن جزوی طور پر بحال کر دیا ابتدائی طور پر مکمل احتیاطی تدبیر کے ساتھ ملک بھر میں تیس ٹرینیں چلائی گئی ہیں لاہور اسٹیشن سے تقریباً دو ماہ بعد آج صبح پہلی ٹرین ریلکار راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئی حکومت نے عوام کے لیے یہ اچھا فصلہ کیا ہے کیونکہ ٹرینیں غریب آدمی کی سواری ہیں ٹرین پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ریلوے انتظامیہ کی طرف سے انصداد کرونا مہم کے تحت مسافروں کے گزرنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ راستہ بنایا گیا ہے لوگوں کی جانب سے ریلوے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا گیا ایسو پیس کے مطابق لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے علاوہ کسی شخص کو اسٹیشن کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی مسافر حضرات بھی صرف ایک گھنٹہ قبل اسٹیشن میں داخل ہو سکیں گے دیگر شہروں میں تباہی پھیلانے کے بعد تیڈی دل نے جھنگ کی تحصیل شورکورٹ کا رخ کر لیا تیڈی دل کے حملے سے وسیع بیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے دیکھتے ہیں وقار خان کی یہ ریپورٹ تیڈی دل کا طویل لشکر شورکورٹ میں داخل ہو گیا اور موزہ منگون موزہ بنگو حسوالی کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں حملہ کر دیا تیڈی دل کے حملے سے سیکڑوں اکڑ پر کھڑی فصلیں جن میں کپاس مکعی جوار برسیم اور دیگر فصلوں کے تباہ ہونے کا خششہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے کسان شدید پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے طے دول کنستر اور دیگر اشیاء بجا کر تیڈی دل کو پگانے میں مصروف نظر آتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے انتظامیہ فوری طور پر تیڈی دل کے خاتمے کے لیے فور اقدامات کریں تاکہ ان کی فصلیں تباہ ہونے سے بچائی جا سکیں تیڈی دل کے حملے ہونے پر انتظامیہ کی طرف سے مختلف علاقوں میں فصلوں کو بچانے کے لیے شور پیدا کرنے اور تیڈی دل کو فصلوں میں بیٹھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے کے علانات کیے گئے ہیں وقار خان سچ نیوز شور کورٹ اور آپ کو بتائیں کہ چکوار میں لذت اور ذائقے سے بھرپور پر لوکات کی پیداوار میں اضافت ہوا مگر لاکڈاؤن کی وجہ سے اس کی اقرید و فروخت میں کمی آئی ہے راجہ ساکیب عباس رپورٹ کریں گے زیلہ چکوال جہاں قدرتی حسن سے مالہ مال ہے تو وہیں لذت اور ذائقہ دار پر لوکات کی بھی پیداوار کے لیاز سے بھی مشہور ہے کلرکہر میں لوکات کے بے شمار باغات ہیں اور لوکات کا سب سے پہلا باغ باغ صفحہ جس کی بنیاد مقلبات شاہ زہیر الدین بابا نے رکھی جس کو بنے پانچ سو سال گزر چکی ہیں اس بار حالیہ بارشوں سے لوکات کی پیداوار میں اضافہ تو ہوا مگر لاکڈاؤن کی وجہ سے باغ کے مالکان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا یہ لوکات کی فصل تھی قدرتی بارشوں کی وجہ سے بہت اچھی فصل تھی لیکن اس کرونا وارس کی وجہ سے اتنی بیرونکی ہوئی ہے اور عوام کا باہر نہ نکلنے کی وجہ سے ہمارے جو یہ پھل ہے یہ مڑیوں میں گیا تو اس کا ریٹ اتنا اچھا نہیں لگا جس کی وجہ سے ٹھیکدار وغیرہ کا جو ہے اور تفریر والے لوگ بھی نہیں آئے اور لوگوں کو سیل بھی نہیں ہو اور مڑیوں میں بھی لوگوں کا رشت بہت کم تھا اس وجہ سے کافی پرالنم ہوا لوگوں کو پہلے یہاں پہ آتے تھے بہت زیادہ ٹھویسٹ آٹی تھے ہمارے پاس یہاں سے ٹھوکرے کے ٹھوکرے لے کے جاتے تھے لوکاتوں کے مگر اس طفح اب وہ بالکل کوئی ایسا بات نہیں ہے کوئی یہاں پہ ٹھویسٹ وغیرہ نہیں آرہے کوئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوگا میں تو اکار کا پھل چکوال کی سوغات میں سے ایک ہے جس کو لوگ دور دور سے آ کر خریدتے مگر اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کی خریداری اور فروخت میں کافی کمی دیکھنے کو آئی جس سے باغات کے مالکان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا کیمرمین شاہ زیب کے ساتھ رجسہ کی بابا سیچ نیوز چکوال وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سکول کی تقریب سے خداب کریں منسٹری میں نیا کانٹینٹ بھی ڈیویلپ کریں گے نئے طریقے بھی بنائیں گے جس طرح ہم بچوں کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ سب کے ساتھ مل سکیں تو میں ایک دفعہ پھر سب کا شکر گزار ہوں اپنے منسٹری کے ہمارے جو لوگ اس میں انوالڈ تھے سیکٹری صاحب وجیہ امرین صاحبہ وجیہ ہماری پارلیمنٹری سیکٹری ہیں عمر ہیں نوان ہیں شمس ہیں سب کا میں شکر گزار ہوں اس کے بعد ہم ٹیلکوز کے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے پی ٹی وی جو کہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور لاسٹ پر نوٹ دی لیسٹ تانیا اور ہر ٹیم بکوز یہ پارٹنرشپ جو ہے ڈیجٹل پاکستان کے ساتھ اور یہ جو تانیا کا سارا مینڈیٹ ہے وہ ہماری ایجوکیشن کے ساتھ بہت اس کا ایک لنک ہے and we hope کہ as we go forward ہم مزید ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ میں پھر پیرنٹ سے کہتا ہوں کہ جتنا ہم زیادہ زیادہ ریسپونس کر سکتے ہیں اور ہاں میں مجھے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں ہمیں نٹی سی نے بھی بڑا ہیلپ کیا ہے اور پی ٹی اے نے بھی بڑا ہیلپ کیا ہے تو اس لیے i want to acknowledge کہ نٹی سی اور پی ٹی اے کی جو ہیلپ ہے اس کو بھی میں acknowledge کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ یہ سب پبلک پرائیویٹ احتصاب عدالت کے سابق وزیر خزانہ اس حق دار کے خلاف آمدن سے زائد احساسوں کے ریفرنس کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے کے باعث سماد بغیر کاروائی سترہ جون تک ملتوی کر دی اسلام آباد کے احتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر خزانہ اس حق دار کے حلاف آمدن سے زائد اساسوں کے نیب ریفرنس پر سماد کی ہے نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر ابزل قریشی عدالت پر پیش ہوئے جج احتصاب عدالت نے کہا کہ اس حق دار کے حلیات تبسم اس حق دار کے گھر کی نیلامی کے حلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرے سماد ہے ریفرنس کا مکمل ریکارڈ طلب کی جانے پر ہائی کورٹ بجوا دیا تھا مقدمے کا ریکارڈ ہائی کورٹ سے واپس آنے پر مزید کاروائی کی اسلام آباد میں سچ نیوز کے زیرے احتمام حمایت مظلومین کانفرنس کا نقاط کیا گیا مقررین کا کہنا تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے امت مسلمہ کو متحد ہو کر استعمار کی سادشوں کو ناکام بنانا ہوگا ریپورٹ کریں گے علمدار پلوچ نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میں منقدہ ہمیت مظلومین کانفرنس میں سیاسی مذہبی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز محمران اسلامی نظریاتی کانسل علامہ سید افتخار حسین نکوی علامہ عرف حسین ویدی اور پیر چراغدن شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں متحد ہو کر اسلام دشمن کورتوں کی ساسیوں کو ناکام بنانا ہوگا بیت المقدس عمت مسلم کا قبلہ اول ہے القدس کی آزادی تک خاموش نہیں بیٹھیں گے اس وقت فلسطین کے اندر ہمارے فلسطینی بائی ایک بہت مشکل کا شکار ہے اور وہ مشکل ایک تو اسرائیل کا غاسبانہ قبضہ ہے فلسطینیوں کو ان کی اپنی سر زمین پر واپس لانے کے لیے بھارپور آواز بلند کرنا ہوگی اسرائیل کے ناجائز اور ناپاک وجود کے خاتمے کے لیے تحریک تیز کرنا ہوگی فلسطینیوں کی شناخ ختم کرنے کی ناپاک سائشوں کو بے نکاب کرنا ہوگا ہمیشہ فتح مستضفین اور مظلومین کی ہوئی ہے اور ظالموں کو ہر دور میں موک کھانی پڑی ہے اور شکست ہوئی ہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو یہ کسی فرقے ہے کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے یہ تو عالم اسلام سے ہے مقررین کا کہنا تھا کہ فلسطین کشمیر میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں شہادتیں دے رہے ہیں یہ تو ظالم کے سامنے کھڑے ہیں جو بیتل کچھ کی ازادی کا مسئلہ ہے اس میں تمام مقادب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر ہو جانا چاہیے تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور مل کے اتجار کو ریکارڈ کرنا چاہیے فلسطینی نے ابنا زمین نہیں بیچا فلسطین اور کشمیر دونوں جب یہ مسئلہ شروع ہوا فورٹی سیون میں سنتالیس میں اور ارتالیس میں یہ دونوں ریجنز بریتش کلونیر رول کے اندر تھا اور بریتش کا جو انہوں نے کردار ادا کیا فلسطین اور کشمیر میں یہ ہمیں بتا ہونا چاہیے دس پندرہ بیس سال میں جہاں پر شام میں جو ہو رہا ہے نجف میں جو ہو رہا ہے کربرا میں جو ہوا ہے کشمیر میں جو ہوا ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے بہت لمبے عرصے کے بعد آج یہ اجتماع نکوی صاحب نے حمد کی چند دوستوں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کم از کم یہ پیغام ضرور جائے گا کہ کشمیریوں کے ساتھ یا فلسطینوں کے ساتھ یا باقی جو بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مقررین کا مزید کہنا تھا کہ قبلہ اول کی آزادی اور اسلائل کے خاتمے سے دنیا اسلام کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا ہم عید کرتے ہیں کہ ہم مظلوموں کی حمیت جاری رکھیں گے کیمرامین حسین بلغاری کے ساتھ علمدار بلوچ سچ نیوز اسلام آباد پشاور میت کی خریداری عروج پر ہے بازاروں میں رجل دن با دن بڑھتا جا رہا ہے مگر صوبائی حکومت کی ایک کامات پر نہ تو شہری سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں اور نہ ہی دکاندار ایسو پیس کی خلاف ورزی پشاور کے بازاروں میں دیکھی جا رہی ہے اس وقت پشاور سے معنی نمائے دے ادنان شاہد مرسل موجود ہیں مسیح ڈیٹل انیس سے جان لیتے ہیں ادنان بتائیے گا کیا صورتحال ہے بازاروں کی اس وقت جبکل دیکھیں عید الفطر کی آمد آمد ہے اور عید میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے لانگ ڈان میں نرمی کیا ہوئی تو پشاور کے شہریوں نے عید کی خریداری کے لیے مکمل طور پر بازاروں کا رخ کر لیا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو بتا سکتے ہیں بچے بزرگ بڑے سارے یہاں پر آئے میں ہیں اور کسی قسم کا کوئی بھی احتیاطی تدبیر جو ہے وہ اپناتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں رمضان کے پہلے دو اشرے میں بازار جو تھا وہ کرونا خدشات کے پیش نظر جو تھا وہ بند کیا گیا تھا مگر صوبائی حکومت نے کیونکہ عید کا موقع تھا خوشی کا موقع ہے تو صوبائی حکومت نے نئے ایس او پیس تیار کر کر جو ہے جو پارکنگ ہے اس کا نظام گرم دکھائی دے رہے بازاروں میں موٹ سیکلیں گا عالمی ادارہ صحت کے رکن ممالک میں وائرس سے نمٹنے کے لیے ابتدائی دور پر رد عمل کی تحقیقات کرانے پر اتفاق ہو گیا ہے عالمی ادارہ برائے صحت کے رکن ممالک نے کرونا سے نمٹنے کے لیے عالمی رد عمل کے آزادانہ تحقیقات کروانے پر اتفاق کیا ہے عالمی ادارہ برائے صحت کی سالانہ میٹنگ اس مرتبہ ویرچولی منعقد ہوئی جہاں اس قراردات کو بغیر کسی اعتراض کے منظور کیا گیا جس کے بعد عالمی ادارہ برائے صحت کے وائرس سے نمٹنے میں اپنے کردار کی تحقیقات بھی کی جا سکیں گی یہ قراردات یورپی یونین نے ایک سو ممالک کی جانب سے پیش کی تھی امریکہ میں کرونا سے متعلق ڈیٹا بیس میں رد و بدل کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا ریاست فلوریڈا میں کرونا سے متعلق ڈیٹا پورٹل بنانے والی سائنزان کو اعداد و شمار میں تبدیلی سے انکار پر برطرف کر دیا گیا ریبکہ زونز گرافک انفرمیشن سسٹم مینجر کے حدے پر کام کر رہی تھی ریبکہ نے امریکی میڈیا کو ای میل میں بتایا کہ انہوں نے اکیلے دو سبانوں میں الگ لگ اپلیکیشنز تیار کی ہیں جی منفرد نقشوں کے ذریعے پانچ لاکھ افراد کا ڈیٹا یکچہ کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ فلوریڈا کے لوگوں اور تحقیق کاروں کو کرونا کے حقیقی صورتحال معلوم ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ اس کے لئے انہوں نے بلا معاوضہ دو ماہ تک سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ڈیٹا میں تبدیلی سے انکار پر انہیں فلوریڈا کے محکمہ صحت سے گرافک انفرمیشن سسٹم مینجر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا ریبکہ چونز نے تحقیق کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کے پورٹل سے ڈیٹا لینے میں احتیاط کریں کیونکہ اس میں متوقع طور پر تبدیلیاں کر دی جائیں گی کرونا سرحدوں کی بندش کی وجہ نہ بن گیا اور کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان قائم سرحد کو مزید ایک ماہ تک بند رکھنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس کی وجہ سے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان قائم سرحد کو مزید ایک ماہ کے لئے بند کر دیا گیا ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان قائم سرحد 21 جون تک بند رہے گی ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لئے دونوں ممالک کے درمیان قائم سرحد غیر ضروری عام درفت کے لئے مزید ایک ماہ تک بند رکھی جائے گی کینیڈین وزیراعظم کے مطابق سرحد کی بندش کا فیصلہ دونوں ممالک کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے کیا گیا ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان قائم 8900 کلومیٹر طویل سرحد کو 21 مار سے بند کیا گیا تھا سرحد کی بندش کا بنیادی مقصد کرونا کو مزید پھیلنے سے روکنا تھا برطانوی حکومت نے کرنل ٹام مور کو نیشنل ہیلتھ سرویس کے لئے فنڈ جمع کرنے پر سر کا خطاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کرنل ٹام مور نے کرونا وائلس کے حلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو حراج تحسین پیش کرنے کے لئے اپنی سومی سال گراہ پر لان کے چکر لگا کر فنڈز اکٹھے کیے تھے ان کے خدمات کے اطراف میں ملکہ برطانیہ پہلے ہی کیپٹن ٹام مور کو عزاسی طور پر کرنل کے عہدے پر ترقی دے چکی ہیں اب برطانوی وزیراعظم نے بھی ٹام مور کو ملکی احساسہ قرار دیتے ہوئے انہیں سر کے خطاب کے لئے نامصد کر دیا ہے دوسری جنگ عزیب میں برطانوی پہلچ کے لئے خدمات سر انچام دینے والے ٹام مور نے اسے اپنے لئے عزاس قرار دے دیا ہے اور اب کچھ موسم کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ سورج نے پھر آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں ملک کی بیشتر حصوں میں موسم حشک اور کرم رہے گا مزفر آباد سر انگر اور جمعوں میں بھی موسم حشک رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران صوبہ سندھ بلوٹستان پنجاب اور خیبر پختونخواب میں موسم خشک اور گرم رہے گا جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم خشک رہنے کا امکان ہے اسی طرح سے جمعیرات کے روز صوبہ سندھ بلوٹستان پنجاب اور خیبر پختونخواب میں موسم خشک اور گرم رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق مزفر آباد کی طرح سری نگر میں بھی موسم گرم اور خشک ہے اسی طرح سے جمعوں میں بھی تین دن بارشوں کے بعد آئندہ دو روز موسم خشک رہے گا جبکہ درجہ حرارت تین تیس سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا گڑی دوبٹہ چار مری تین اور بالا کورٹ میں ایک میلی میٹر بارش رکارڈ کی گئی گزشتہ روز رکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد چھالیس سبی تربت لس بیلا مہنجو دارو مٹھی اور جیکب آباد میں پنتالیس دگری سینٹی گریڈ رکارڈ کیا گیا طوفان ہم فان آج بھارت اور بنگلہ دیکھ سے ٹکرائے گا سمندری طوفان ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں بھلند طوفانی لہروں اور تیز بارش کا سبب بن سکتا ہے جس سے بھاری نقصان کا اندیشہ ہے گورونا کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کو ایک اور مشکل کا سامنا خلیج بنگال میں کیٹیگری چار سمندری طوفان امفان آج بھارت اور بنگلہ دیش سے ٹکرائے گا سمندری طوفان سے بھارت کی ریاست اڑیسہ اور مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں سمید بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں کو شدید خطرہ ہے محکمہ ماسمیات نے طوفان کی شدت میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے امفان کو شمال مشرقی بحرہ ہند میں آنے والا دوسرا شدید ترین طوفان کہا جا رہا ہے اڑیسہ مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں میں چوبیس کلومیٹر کی رفتار سے ہواے چڑھ رہی ہیں اس طوفان سے بھارت اور بنگلہ دیش میں لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے فصلے بھی شدید متاثر ہوں گی جبکہ حفاظتی اقتامات کو اٹھاتے ہوئے نقل مکانی کی عمل کو یقینی بنایا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ملتان کے چندوس مسیحائی کے ذریعے دکھی انسانیت کی عملی خدمت کرے ہیں امداد باہمی کے ذریعے ان نوجوانوں نے جذبہ ترین مفت ہسپتال بنا کر شہر کے غربہ کے دل بھی جیت لیا ہے احمد کاشف رپورٹ کریں گے اکبال نے اپنی شائری سے جوانوں میں ستاروں پر کمند ڈالنے کا ولولا پیدا کیا تو اپنے ایک شہر میں خدا سے دعا کی کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے ملتان کے چند نوجوان دکھی انسانیت کی عملی خدمت سے نیکی کی مثال بن چکے ہیں زہیر بابر مہر علی اور ان کے دیگر دوستوں نے امداد باہمی کے ذریعے شہر بھر میں جدید ترین ہسپتال بنا لیے دس روپے کی پرچی کے ذریعے سینکڑوں روپے کی عدویات بھی فراہم کر رہے ہیں کرونا وبا کے باعث جہاں مسیحائی مشکل ہو گئی ملتان میں ان نوجوانوں کے ہسپتال عوام میں شفا بانٹنے کے لیے ہما وقت میسر رہے روزانہ ہزاروں مریض یہاں سے عدویات لیتے ہیں اور ان نوجوانوں کے حصے میں دعاوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں میری بائیف کو تھا ٹی وی وہ ان کا علاج یہاں فری ہوا ہے میری والدہ یہ ساتھ بیٹھی ہیں ان کا علاج یہاں ہوا ہے ٹی وی کا دوسری دفعہ ان کا ٹی وی کا علاج ہو رہا لیکن فری علاج ہوا ایک دہاڑی دار مزدور مسیحائی کے لیے جس ہسپتال جانے کا صرف خواب دیکھ سکتا ہے وہ تمام قیمتی مشینری اور عدویات اس سے صرف چند روپوں میں مل جاتی ہیں ملتان کے غرباء ان ماں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسی اولاد کو جنم دیا جو آج نیکی اور خیر کی عملی تصویر ہیں غربت و یاسیت کی سنگلاک زمین پر احساس کے خوشنما پھول کھلانے والے ایسے نوجوانوں کی وجہ سے ہی انسانیت مہک رہی ہے کیمنہ میں نمزان علی کے ساتھ احمد کاشیف سچ ٹی وی ملتان ملیٹر میں اب تک کے لیے تاہیے مزید حبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز